السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحفیظ القرآن کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی پاکستان سے اور بیٹی کنیز فاطمہ سکوٹلینڈ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ بیٹی سے صورت البروچ کی پہلی چھے آیات سنیں گے اور پھر آگے انشاءاللہ پڑھیں گے تو حسب معمول چند دوری گزارشات پیش خدمت ہیں سب سے پہلے کہ جب بھی آپ قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ فرمائیں تو باوضو ہو کر پاک صاف کپڑے پہن کر اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی کے جذبات ذہر میں رکھتے ہوئے دروشی پڑھ کر قرآن پاک کو کھولیں اور آغاز فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اور جب آپ اپنے استاد گرامی سے نیا سبق پڑھیں تو اپنے کانوں کو استاد گرامی کی آواز کی اوپر مکمل توجہ سے کانوں کو اپنے استاد کی آواز کو سنیں اور اپنے نگاہوں کو قرآن کریم کے جو اوراق ہیں آیات ہیں حروف ہیں ان کے اوپر رکھیں تاکہ یہ آپ کے دباغ میں یہ پرنٹ ہو جائیں حروف جو ہے اور جب آپ زبانی پڑھیں گے تو وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ اور جب سبق یاد کریں بلند آواز سے پڑھیں آہستانی مو میں نہیں بلند آواز سے پڑھنے میں سٹیمنا بھی بنتا ہے اور شیطان بھی بھاگتا ہے قرب و جوار سے اور لوگ جو سنتے ہیں ان کو بھی سواب ملتا ہے جن کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے اور جب سبق یاد کریں تو دو ٹائم میں یاد کریں رات کو یاد کریں پھر جب نید آئے گی صبح اٹھیں گے دوبارہ پڑھیں گے تو وہ جو سبق آپ کو یاد ہوگا وہ اتنا مضبوط ہوگا کہ انشاءاللہ زندگی میں وہ بہت کم آپ کو بھولے گا تو آئیے اب ہم بیٹی کی طرح چلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ یہ بیٹی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ یہ بیٹا پڑھئی ہے آج جو سبق آپ نے پڑھا تھا وہ سنائی ہمیں بھائی ہوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماع ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود ان نار ذات الوقود ماشاءاللہ بہت اچھا یاد کیا ہے تو آئیے ابھی آگے پڑھتے ہیں دیکھئے سورت البروج کی آیات ہیں بائیس ٹونٹی ٹو اس میں ہم نے چھے پڑھ لی آج ہم پانچ آیات اور پڑھیں گے تو باقی گیارہ رہ جائیں گے انشاءاللہ آئیے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودُ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودُ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودُ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودُ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ وَمَا نَقَمُوا مِنْ هُمْ إِلَّا وَمَا نَقَمُوا مِنْ هُمْ إِلَّا وَمَا نَقَمُوا مِنْ هُمْ إِلَّا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَمَا نَقَمُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَالَّذِي لَهُ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ الَّذِي لَهُ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ الَّذِي لَهُ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ الَّذِي لَهُ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ اللذی له ملک السماوات والأرض واللہ علا كل شيء شہید اللذی له ملک السماوات والأرض واللہ علا كل شيء شہید اللذی له ملک السماوات والأرض واللہ علا كل شيء شہید اللذی نفتن المؤمنین والمؤمنات اللذی نفتن المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق اللذی نفتن المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا اللذی نفتن المؤمنین اللذی نفتن المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم و لهم عذاب الحریق و لهم عذاب الحریق و لهم عذاب الحریق إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّم فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَلَهُمْ عَذَابُ الحریق وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقُ یہ سارا پیچھ سارا دھر دھرانے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودُ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودُ بَنَا تَرَسْتَ بَرَادَرَا رِذَمْ سے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا وَمَا نَقَهُمْ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ أَلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَهُمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقُ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقُ دیان سے فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقُ ماشاءاللہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں آپ سے دس آیتیں سنوں گا اچھی طرح یاد کر لیں آپ کا آج کے سبق اختترام تک پہنچا ہے اللہ تبارکتا ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ